آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں عیس پاکستان کا میری زندگی میں ہوا عیس پاکستان مارچ انیس سو اکتر کے اندر میں وہاں میچ کھیل لے گیا تھا عیس پاکستان کی انڈر نائنٹین کے خلاف ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گی تھی پاکستان کے خلاف ہمیں تو یہاں پتا ہی نہیں تھا اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورجن دینا چاہتے تھے کہ شر پسندہ اور بتانا چاہتے تھے انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا فیس بوک، ٹویٹر، یوٹیوب، سب بند کر دیا ملک کو کتا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا تو وہ ریاکشن انہوں نے دکھانا تھا کہ اس کا ریاکشن کیا ہے تو ایس پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی پی ٹی وی تھا میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایس پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا چاہیے تھا اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ملک گوا دیا تباہ کروا دیا نوے ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے ان کی جب حمود الرمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی وہ اتنی طاقت تھی ان کی پچیس سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے ملک کیسے نہیں چلتے اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پچھایا جتنے میں نے پچھایا دوسرا آپ نے رماغ پاس کیا اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سنوے آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں رپیزینٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھول گئے ہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صرف پتہ چلوالیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشاء اللہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے ڈبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس اپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لئے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تب وہ گلانی تھا نظرداری چار پائنچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں ظلیل ہوئے ہم میں بولا تھا حال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر بٹھا دیا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بلک آ گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کے لوگ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں کیا لوگوں میں عقل نہیں ہیں کیا لوگ بے فکوف ہیں کہ جدر آپ لگائیں گے وہ در لگ جائیں گے کیا لوگ یہ تیس سال سے ان لوگوں کو نہیں جان دیتے جس سال سے میری جس پر